اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صوبہ سندھ کے ایک ظلہ ٹنڈو محمد خان کے بارے میں بتاؤں گا مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو زلہ ٹنڈو محمد خان صوبہ سندھ کے کل تیس ازلا میں سے ایک زلہ ہے یہ شہر آج جس جگہ آباد ہے اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ قریباً دو سو بیس سال پرانی ہے اس وقت ہندوستان کے تک آگ دلی شہر پر مغلیہ سلطنت کے انیس میں بادشاہ شہ عالم دوم کی حکومت تھی اور اس وقت صوبہ سندھ پر تال پور حکمرانوں کا قبضہ تھا اس شہر کی بنیاد انیسویں صدی عیسی کے آوائل میں میر محمد خان تال پور نے رکھی اور اپنے نام کی نسبت سے اس نئے آباد ہونے والے شہر کا نام ٹنڈو محمد خان رکھا جس کا مطلب ہوا میر محمد خان تال پور کا آباد کیا ہوا گاؤں یہ شروع میں ایک گاؤں ہی تھا جو آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا شہر کا روب دہار گیا اور آج ایک زلہ کی حیثیت رکھتا ہے انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کامپنی نے جب اٹھارہ سو ترنٹالیس ایسوی میں پورے سندھ پر قبضہ کر لیا تو سن اٹھارہ سو چھپن ایسی میں اس شہر کو میونس پیلٹے کا درجہ دیا گیا اور پھر اپریل دو ہزار پانچ ایسی میں سوبہ سندھ کے وزیر اعلی میر علی نواز خان تال پور کی وساط سے اسے زلہ حیدرانباد سے کاٹ کر علیہدہ زلہ کا درجہ دیا گیا زلہ ٹنڈو محمد خان جنوبی سندھ میں واقع ہے اس زلہ کے شمال میں زلہ حیدرانباد اور زلہ ٹنڈو اللہ یار خان جبکہ جنوب اور مشرق میں زلہ بدین اور مغرب میں زلہ ٹھٹھا واقع ہے اس زلہ کے شمال مغرب سے دریائے سندھ بہتا ہوا گزرتا ہے اور یہ شہر سطح سمندر سے گیارہ میٹر کی بلندی پر واقع ہے زلہ ٹنڈو محمد خان کو انتظامی طور پر تین تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحصیل ٹنڈو محمد خان تحصیل بلڑی شاہ کریم اور تحصیل ٹنڈو غلام حیدر اس زلہ میں سترہ یونین کونسلز اور ایک سو ساٹھ کے قریب دہات ہیں اگر اس زلہ کے لوگوں کی مادری زبان کی بات کی جائے تو وہ سندھی زبان ہے جبکہ اس زلہ کے لوگوں کی دفتری زبان انگریزی اور قومی زبان اردو ہے اس کے علاوہ یہاں پر پنجابی زبان بولنے والے بھی دو اشاریہ تین فیصد لوگ آباد ہیں حکومت پاکستان کی دو ہزار سترہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس زلہ کی کل آبادی چھ لاکھ ستہتر ہزار دو سو اٹھائیس افراد پر مشتمل ہے جس میں سیٹی ٹنڈو محمد خان کی آبادی ایک لاکھ بیالیس ہزار پچاس افراد اور قربو جوار کی دہات اور قصبات کی آبادی پانچ لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اٹھائیس افراد پر مشتمل ہے اگر اس زلہ کے رقبہ کی بات کی جائے تو یہ زلہ صوبہ سندھ میں ایک ہزار آٹھ سو چودہ مربع کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے اور رقبہ کے اعتبار سے یہ صوبہ سندھ کے کل رقبہ کا ایک اشاریہ دو نو فیصد بناتا ہے شہر ٹنڈو محمد خان صوبائی دارالحکومت کراچی سے ایک سو نوے کلومیٹر اہم شہر لاہور سے دس سو اناسی کلومیٹر کوئٹا سے سات سو سنتالیس کلومیٹر پشاور سے ایک ہزار چار سو اٹھارا کلومیٹر آزاد جمع کشمیر کے دارالحکومت مزفران باز سے ایک ہزار چار سو پچاس کلومیٹر صوبہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت شہر سے سترہ سو باون کلومیٹر اور ملکی دارالحکومت اسلام آباد سے بارہ سو اناسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوستو یہ تھی زلہ ٹنڈو محمد خان کے بارے میں مقصر لیکن جامع معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی